فتح مکہ نصیب ہوئی تو اس میں بھی بہترین منصوبہ بنتی نبی باقی علیہ السلام نے فرمائی بہترین حکمت عملی حضور نے اپنائی لیکن ہمیں جو اللہ رسول نے بات سمجھائی وہ کیا ہے فرمایا جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہو گئے یہ اللہ نے مدد فرمائی تمہاری یہاں بھی فتح مکہ بھی اللہ کی مدد سے آپ کو حد کا میڈان بھی یہی سبق دے گا فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے طرح فرماتے ہیں میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی طرح گمان بھی نہیں گیا ہوگا بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت جابیر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تین سو لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن چرار رضی اللہ تعالیٰ نے امیر لشکر تھی فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک خجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی اور ایک کچھ دن ایسے آئے کہ اب خجور بھی نہیں مل رہی فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو تین سو بندہ پتے کھا کے گزارہوں نے آپ فرماتے ہیں کہ دریاء کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا ٹھہراؤ تھا جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریاء کے کنارے بھیجی فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی حضرت جابیری بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تین سو آدمی اٹھارہ دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چردی بطور تیل کے جسموں پر ملتے تھے بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا تھا اندر اس کی شفاہ ہوتی تھی فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نہیں اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا ہم نرز کی حضور یہ محمہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے تو معبوب نے فرمایا تمہارے پاس گزا نہیں تھی رب نے تمہارے لئے بندوبست کیا ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے